کرائم کنٹرول نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایسے واقعے سے واقف کروائیں گے جو بڑا ہی افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنگین جرم کی طرف دعوت دینے والا واقعہ ہے ریاست تلنگانہ زل مدد تپران کی رہنے والی رفیہ بیگم جس کا نکاح خبل از چوبیس سال ہوا رفیہ بیگم کے مطابق ان کی شادی کے کچھ مراحل گزرے ہی تھے کہ ان کے شوہر نے نشے کی حالت میں ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی خاون کے خاندان اور احباب نے جب ظلم و زیادتی کی شکار اس مظلومہ رفیہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اس کے خاون سے اس رویے کو اختیار نہ کرنے کی تنبیہ دی اور ماننے پیٹنے سے منع کیا اس تمہید کے تحت معاملہ کچھ دنوں کے لیے رفا دفا ہو گیا لیکن کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ لوگ ڈاؤن کے ماحول میں ان کے شوہر نے پھر سے نشے کی حالت میں اپنا وحی بدقلقت اور ظالمانہ انداز اپنا لیا اور پھر سے ان کو ماننا پیٹنا شروع کر دیا جس سے تنگ ہو کر مظلومہ رفیہ بیگم نے پولیس سے مدد لینے کی سونچی اور ایک دن شوہر کے ظلم و تشدد سے آجز آ کر پولیس کا نمبر 100 ڈائل کر دیا رفیہ بیگم نے پولیس کو سارا ماجرہ سنایا اور پولیس نے ان دونوں شوہر بیوی کو سمجھا بجا کر آپس میں سلا کرا دی لیکن اس کے دوسرے دن جس نمبر سے رفیہ بیگم نے 100 ڈائل کیا تھا اس پر مدھو نامی کانسٹربل کا فون کال آیا اور وہ رفیہ بیگم کی مظلوم زندگی کا سہارہ لے کر اس کو اپنے میٹھے الفاظوں کے جال میں پھسانا شروع کر دیا وہ اس سے ہمدردی کرتے ہوئے شوہر سے طلاق لینے کا مطالبہ کرنے لگا اور کیونکہ رفیہ بیگم شوہر کے ظلم و ستم کا شکار تھی اس وقت میں وہ پولیس کانسٹربل مدھو کے ہمدردی بھرے الفاظ کی طرف رغبت کرنے لگی اور مدھو رفیہ بیگم کی مجبوریوں کو اس کی زندگی کے مراحل کو اپنے جال کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے خریب کرنے لگا اور آخر کار وہ اپنے اس گھنون مقصد میں کامیاب ہوا چونکہ رفیہ بیگم مدھو کے خریب آ چکی تھی تو اس نے اولاں شوہر سے خلا و طلاق کا مطالبہ کیا جس پر رفیہ بیگم نے نادانی و نافہمی میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ لے لیا اور اس سے خلا لے لیا بعد ازاں رفتہ رفتہ مدھو اپنی اصلیت پر آنے لگا اور بنیت استعمال رفیہ بیگم کو اپنا بینک سمجھ کر تین لاکھ روپے ادھار لے لیا جو کہ رفیہ بیگم کی جمع پونجی تھی اور یہ معاملہ بہت آگے جا پہنچا حتیٰ کہ ان دونوں کا یہ ناجائز رشتہ مدھو کی بیوی کے سامنے آ گیا اور مدھو اپنی بیوی کی شائستگی کے خاطر رفیہ بیگم سے دوریاں بنانے لگا اور آخر کار اس کو پہلے سے زیادہ برے اور خستہ اور زلت بھرے حال میں چھوڑ دیا جب رفیہ بیگم مدھو کے اس رویے کو دیکھی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے اور کانسٹیبل مدھو کی ان ناجائز چالوں کو سمجھ کر وہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی اور رفیہ بیگم کی شکایت پر پولیس کے آلہ عددار مدھو کو اس کی نوکری سے کچھ آیام کے لیے خارج کر دیئے لیکن کچھ ہی آیام بعد مدھو کو اس کی نوکری واپس مل گئی رفیہ بیگم کا بخار اس کی عزت اس کا خاندان اس کا ایمان سب کچھ اس کے ہاتھ سے جات چکا تھا یہ سارے معاملات کے پیش نظر رفیہ بیگم نے ہماری ٹیم کرائم کنٹرول نیوز سے رابطہ کیا اور اپنی مظلوم آواز کو کرائم کنٹرول نیوز کے ذریعے آپ تک پہنچایا اب رفیہ بیگم انصاف چاہتی ہے اس کے ساتھ کیے گئے سلوک اس کو گھنونے جال میں پھسانے اور استعمار کرنے والے مدھو کے خلاف وہ آواز اٹھا رہی ہے وہ اپنا یہ دکھ بھرا پیغام وزیرعالہ ریونت ریڈیس تک پہنچانا چاہتی ہے وہ اپنے انصاف کی خاطیر ایس پی میدگ دستک کو گھان لگا رہی ہے کرائم کنٹرول نیوز کی جانب سے آپ تمام ہی کو اس بات سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ رفیہ بیگم کی زندگی آپ کے سامنے ایک ہدایت کا نمونہ ہے جس نے نادانی اور نافہمی میں ایسا فیصلہ لیا کہ وہ پولس کانسٹیبل مدھو جیسے گھنونے انسان کے جال میں جان پھونسی اور اپنے غلط فیصلوں سے نہ وہ شہر کی رہی نہ وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے خابل رہی اور نہ ہی وہ اپنے دین و دھرم کی رہی لیکن انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور مجرمین اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی کانسٹیبل مدھو اپنی زندگی میں وہی رنگین انداز میں گزار رہا ہے اس کے پاس اس کی اہل خانہ اس کی نوکری اور اس کا پیسہ سب کچھ موجود ہے مگر دوسری جانب رفیہ بیگم اپنی خامیوں کے تحت خوار ہو چکی ہے یہ افسوسناک واقعہ لوگوں کو سلوک زندگی سکاتا ہے کہ اگر مرد اپنے حالات سے واقف نہ ہو تو اس کی شریک حیات کیا خدم اٹھائے گی اور دوسری جانب یہ سبق عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ ذرا سی فہمی اور غصے میں آ کر کوئی ناجائز خدم لیتی ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور اس دور حاضر میں ایسے گھنونے ذہنیت رکھنے والے کانسٹیبلز اور اہدداروں سے چوکرنا رہنے کی اشد ضرورت ہے کرائم کنٹرول نیوز ہمیشہ ایسی مظلوم بہنوں کے ساتھ ہے جو انصاف کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا چاہتی ہے جہاں کہیں ایسے واقعات یا معاملات پیش آتے ہیں آپ فوراں ہی ہماری ٹیم کرائم کنٹرول نیوز سے رابطہ کریں ہمارے نمائندے آمیر حسین کی خصوصی ریپورٹ میرے نام رسیہ بیغام میرے بسٹک دوپران کی رہنے والی ہوں میں میری شادی ہو کے چوبیس سال میرے دو بچے ہیں میرے گھرمالے پیٹے کھاتے تھے شادی کر لیے سے میں بھوچ پاوچڑ تھا چوبیس سال سے تو میں لاؤگ ڈان میں ہندرڈ کال کریں ہندرڈ کال کریں تو دو کانسٹیبل آئے نائٹ میں درات کے دو بگرے تھے آگے برافہ دفہ کریں ہمارے گھرمالوں کو دارائے کریں چلے گئے چلے گئے گھرمے سے میرے لامبر کو ٹھون آیا مدو بلکے کانسٹیبل بلکا ٹھون آیا تو میں کل رات میں ہندرڈ کال کریں اس کے لیے پوچھنے کرا ہوں گا بلکے آہ سیر ہمارے گھرمالے چلے گئے اب خاموش ہی چھے کہ اممہ بلکے پوچھا تو ہاں سیر خاموش ہے ڈوٹی پہ چلے گئے بلکے بولی بولنے کے بعد کیا کرے پھر رگ دینے کے بعد کیا کرے پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر کول کرا کل کر آج دیر کیا قول کر آج تو کیا سیر بلکے پوچھی پوچھے تو نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بلکے بولا ہے کے لیے سیر بلکے پوچھی میں پوچھے تو ہے کے لیے ملکے بلکے پوچھے تو نَئی میں تو باہن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تم بولے تو میں بہت دن سے تمہا کو cover کر رہا ہوں دیکھ رہوں میں کہاں بھی گئے تو تمہیں بلکے میرے گھر کے پیچھے تھا بلکے انہیں سنایا میک تو نہیں معلوم انہیں میرے گھر کے پیچھے کرایا کنا S principles انہیں سنایا بات آہاوں سنا نیکے بعد میں بلئی انہ OK میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں نہیں سر میں نئی بات کر سکتی میرے گھر والوں کو بھوشک ہے بھوٹ مارتے کرتے میرے پہ میں کوئیہ در ہو رہا میں نئی بات کر سکتی سر میں آپ سے اقلقے بلئی بولنے کے بعد فون رکھ بھی میں رکھنے کے بعد پھر کیا چرا ایک بجے کرا پھر دوسر کے ٹیم پہ کال کرا میکو کال کر کے آپ میکو ویڈیو کال کرو میں آپ کو پسن کرتا ہوں تمہارے مرد تمہاں ساتھ آ رہی نا ان کو چھوڑ دو میں تمہاں کو زندگی دے تو میری شادی نے ہوئی بول کے بولا بولنے کے بعد میں بولی نائی نائی کرتی شہر میں میکو در ہو رہا آپ پولیس والے ہیں نائی کرنا ایسے غلط باتوں شہر بول کے میرے فونر بیعلنس میں وہ میکیشوڑ کر دیا میں ہمہیں بار بار رکھگیز ویڈیو کارنگ کر رہا تو کٹ کر رہی ا hyvin ہے مے جائے ویڈیو کارنگ دیکھنے کے بعد دین تک کر دی میں کچھ پسند نہیں ہے میرا شوفر ہے میک ہے ایک بات میرے کچھوں پر دوسرا دل leagueirse پون بhas کر دی کٹ کرنے کے بعد پھر نارمل کال نایا بات کرو نا توں میں بات کرتا ہوں سا ٹماکو دیکھ رہتا ہوں امیرے گھر پتگاری dengan میکھوں ربنا دلally کے بعد مائنسے نائی ہوتا بلکہ میں کیا کر کیen کر دی جو پی ایس کا لنبر رہتا وہ لنبر بیجی کر دی تو پریشنل لنبر سے پھر شام میں کرا شام میں کر رہے تو حیبت ہو رہی میں تو میرے گھر والے آ کے سوئے گئے ہیں تی کے انہوں پکارتے تین تین چار چار دنھے میرے ساتھ بحث کرتے لے لی مہارم توڑی ڈر کے کیا کری سچاف رکھی فون تو فون کئی کو سچاف رکھی تو کئی کو حیبت ہو رہی تے کو بلکہ ہمارے گھر والے میں پوچھ رہے تو نئے خالیج رکھی چارجنگ نہیں تھا وہ اے بول کے ان کو بولنے کے بعد پھر صبح سے صبح میں آن کر ہی فون آن کرے تو ایسی دیلی ایسی کرتے 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 پندرہ دن ایسی میرا پچھا اٹھایا باہر روڈ پہ راستہ نہیں چلنے دی رہا تھا پوٹی پہ باز پچھے پچھے سے میرے پکاں بھی دیکھے تو میرے پچھے آنا انیفرم پہ آ کے میں کوئی ایسا بات کرنا کی کوشش کرنا ہو کرنا کرا پھر ایسی ہونے ہونے کے بعد میرا دماغ کو تھوڑا بدلہ لیا شایطانیت آگی میرے دماغ میں آ کے چلو زندگی دے تم برانا شادی کر لے تم برانا وہ ہے بلکہ میں کیا کری بات کرنا سٹارٹ کری بات کر رہے سے ایک دو دن میں گنیشوں کی ہمارے گھر والے گنیشہ لے کے ہیدر آباد آئے ہیدر آباد آئے تو ساڑھے دن کو اس کی دوٹی ختم ہوگی تھی گھر کو نچھے ہمارے فرسٹ کلور پہ پہتی میں نچھے آ کے تھہرہ اب تو گلدی نچھے آ رہی نہیں میں اپر چڑھوں مولکہ دھمکیاں دے رہا تھا بچے تھے گھر میں ہائی بات ہو رہی تھی میں نے درانی کو دیکھ کے میں آ کے اس کی سکوٹی بیٹھے تو سریدہ گھر پہ لے کے گا اس کے گھر پہ شے گھنٹا شے گھنٹا لے کے جا کے اس کی بیڑی کی فوٹو دیشی میں شادی نے ہوا بولے ناپ شرن شادی بھی ناپ کی بولکہ میں پوچھیں پوچھ کے میں خدم باہر داری چیز کی دھیلش کے تو میرا ہاتھ پکڑ لے کے نئے نئے میں تکو دونوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں اس راونی کو نئے معلوم ہونے دیتا ہوں بلکہ بولا میں تھی بولنے کے بعد ایسی سمجھایا سوڑی کو ایک ہاتھ لگایا نئے پلیز میں کر لے تا ہوں تکو بلکہ بولا میری بیوی ذرا ایسی ویسی ہے اچھی نہیں ہے بلکہ ایسا میں کو بات آمیں اسلا دیا لانے کے بعد دونوں اچھا ہیچ رہنے کے بعد کیا کر رہاں گھر کو آگئی میں پھر پائسے دے کے پھر وہی سکوٹی پہ ڈراف کر رہا تیگونٹہ بسٹب پہ بس بٹھایا انہیں چاہتے بس بٹھانے کے بعد میں گھر کو آگئی پھر اس دن سے دے بائی دے میں کو دیلی کال کرتا تھا سوپران میں ڈبل بیڈ روم لیے تھے انہوں دلپک کے پاس وہاں پر دیلی ساڑے دن کو وہاں پر لے کے جاتا تھا گھر پر لکھے جاتا تھا ٹیفن باکس آل ڈے بای ڈے بای ڈے وہاں پر ایک دن مار ہتا تھا بھی لیکن ایک دن میرے پاس رائے گے ڈیلی صبح کا کھانا نہیں تو شام کا کھانا لکھے جاتا تھا گھر کو آگے ٹیفن باکس کے میں دنسا فون اپ ڈپارٹمنٹ چھم مہینے سے چھم مہینے سے میکوییز کرا چھم مہینے سے میکوییز کرا چھم مہینے سے میکوییز کرا چھم مہینے سے میکوییز ہوں چھم مہینے سے میکوییز کرا شام کیے بعد اگر چھم مہینے سے میکویز دنسا Lewis کرنے کے بعد اس جاہاں چھم مہینے جا کے کیس کری کیس کرنے کے بعد اس کو چھم مہینے کہاں گھر میں بٹھائی کی پھر ڈوٹی پر لے لیے انہیں اس کی زندگی سکون سے زیرا میں تو تباہ ہو گئی پورا کے ہی نہیں رہی کام شہرہ دکھانے ساؤنے سے پڑا بدلام بدلام ہو گئی اس کی زندگی انہیں سکون سے جیرا مگر میں کوئی تو انصاف نہیں ملا میں کوئی انصاف ہونا میرے بلدیان کی سزا میں کوئی آج وہ سزا میں اپنی تک نکم جائے میں کوئی اللہ کی انصاف اللہ کی انصاف مکتا میں کوئی سوچ رہا ہے آپ سے گزارش ہے میں کوئی انصاف دلاؤ میرے اس کو سزا جو جنا ہے اس کوئی سزا اس کوئی ملا دو اس میرا انصاف ہونا بولکہ میں میڈیا کے پاس خلق کے لئے آئی چیپ مینسٹر ریون تریڈی سیر میں کوئی یہ ماملے میں تھوڑا میں کوئی انصاف دلاؤ میرے اس میں سیر آپ سے گزارش ہے میری سیر رہنے کے لئے سہارا بھی نہیں ہے میں اکیلی ہوگئی سیر میں کوئی انصاف چاہیے دی ایسی سیر میرے بارے میں تھوڑا تو بھی سوچو میں پڑسوں بھی آئی آپ کے پاس مگر کچھ بھی نہیں ہوتا بولکہ بھی جا دیئے سیر پھر اس کی زندگی انہیں سکون سے جی رہا نا سیر میرے ڈوٹی پہ نہیں ہے نئے لیے جا دیتھا دیئے تھے گھر پہ پھر ڈوٹی پہ لے دیئے سیر پھر یہ کان کا انصاف ہے سیر میں کوئی پائدل کر دیئے اس کو پھر ڈوٹی پہ ہے اس کی زندگی انہیں سکون سے اس کی بیوی انہیں دونوں افایاں اٹھا رہے میں دوں ہزار روپے کو جاتی پانچ سو کو جاتی ہر قبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدر آباد موسیقی